پھر ایک حدیث اور آتی ہے وہ یہ ہے کہ اچھا خواب نبوت کا سترمہ حصہ اہل سنت کیا اچھا خواب نبوت کا چھالیسما حصہ ہے سبی بخاری کے اندر حدیث آئی ہمارے ہاں ہے کہ اچھا خواب نبوت کا سترمہ حصہ اور پہ غمبر کی وہ حدیث کہ لم يبقا من النبوت الا المبشرات میرے بات نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں بچا ہے سوائے وہ اچھا خواب جو کوئی شخص دیکھتا تو یہاں اس سے کیا مراد ہے بعض وقت دماغ میں سوالات اچھا خواب نبوت کا سترمہ حصہ ہے تو کیا ہمیں نبوت کا کوئی سترمہ حصہ مل جائے گا تو دیکھئے پیغمبر اسلام کو جو خواب ہوتے تھے وہ بمنزلہ وحی کے ہوتے تھے اب پیغمبر کے جانے کے بعد مومن کی ہدایت کا ویسے تو عائمہ کی رشادات اور وہ اس کی مطابق عمل کرے جو رسالیں عملیاں مجتہدین کے ہوتے ہیں لیکن بعض وقت کوئی الگ سے کوئی ہدایت دینا ہوتی ہے تو وہ خواب کے ذریعے جس طرح پیغمبر کے لئے وحی کے ذریعے ہوتی تھی تو اسی طریقہ سے خواب کے ذریعے مومن کو ہدایت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سید عبداللہ شبر کی جو کتاب مسابح الانوار اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح غیب کی خبریں نبی کو وحی کے ذریعے دی جاتی تھی اسی طرح مومن کو اچھے خوابوں کے ذریعے غیب کی خبریں ہوتی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کے رخصت ہونے کے بعد اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد نبوت تو پیغمبر کے ساتھ اٹھ گئی ہے مگر علوم نبوت ابھی تک باقی ہیں اور علوم نبوت میں ایک اچھے خواب بھی ہیں جس کے ذریعے ہدایت کا سامان لوگوں کی ہوتا ہے اچھا ایک حدیث اور بھی ہیں وہ بھی لوگوں کو اکثر بہت کنفیوز کرتی ہے جب بھی کوئی کتاب اغیرہ پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو خواب آنا بند ہو جاتی ہے ایک حدیث میں یہ آئے تو فوراں دماغ میں آتا ہے کتنے کامل الیمان افراد ہیں ان کو بھی خواب آتے ہیں کتنے خواب ابھی آپ نے سنے انبیاء کے خوابوں کا کیا کریں گے آئیما کے خوابوں کا کیا کریں گے ان سے زیادہ کامل الیمان کون ہوگا اور کامل الاقل کون ہوگا تو اس علمہ نے جواب دیا کہ یہ جو روایت میں آیا کہ جب عقل کامل ہوتی ہے تو خواب آنا بند ہو جاتے ہیں اس سے مراد ازغاثِ احلام آنا بند ہو جاتے ہیں اس کے معنی یہ نہیں کہ جو اچھے خواب ہیں یا سچے خواب ہیں وہ بھی آنا بند ہو جائیں رویہ کازبہ یا ازغاثِ احلام یہ آنا بند ہو جائیں گے رحمانی خواب آنا بند نہیں ہوں گے اس سے مراد یہ نہیں بہت سے لوگ ایک سوال اور پوچھتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک روایت میں کہ لوگوں کا ایمان اس قدر قبی ہو جائے گا کہ وہ صرف سچے خواب دیکھا کریں گے تو ہمیں تو برے اور قاذب خواب بھی بہت آتے ہیں اور آخری زمانہ یہ چل رہا ہے تو اس کا بھی علماء نے جواب یہ دیا کہ شاید اس سے مراد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد کا زمانہ کیونکہ روایت میں کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ظہور فرمائیں گے تو مومن کے سروں پر اپنے ہاتھ کو پھیریں گے یعنی مومن ان کے انڈر میں آ جائیں گے ان کی باتوں پر عمل کریں گویا اور وہ کامل ایمان حاصل کر لیں گے اس کے بعد پھر ان کو ازغاسِ آلام نہیں آیا کریں یہ نا کہ آخری زمانے میں لوگوں کے خواب لوگ جو کہ ایمان اس قدر مضبوط ہو جائیں گے کہ وہ صرف سچے خواب دیکھیں اس کے معنی کے ظہور کے بعد امام کے انڈر میں آنے کے بعد اور مکمل ان کی تابداری کرنے کے بعد پھر انہیں ازغاسِ آلام نہیں آئے کریں